اسلام علیکم ویلکم اینٹیلیکچول میتھ نا آن اس ویڈیو ویڈیسکس کمٹیٹنگ دہ سکوائر میتھڈ کلاس نائنٹھ نیو ایڈیشن ایکسرسائیز ایٹ پوائنٹ ون اچھا اب اس طرح کے جو کوئیسٹنز ہیں یہ کلاس ٹینٹھ میں بھی موجود ہیں کہ اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو یہ ٹینٹھ میں کے جو ایکسرسائیز ہے وہ بھی کور ہو جائے گی اس کا ٹو چپٹر ٹو چپٹر کی ایکسرسائیز ہے اس نے بھی ہمیں یہ ہی کہا گیا ہے تو یہ اس طرح سے ویڈیو دونٹ کلاسس کے لیے ہے میں نے اپر لکھا میں نے نائنٹھ کے لیے آسے لیکن یہ ٹینٹھ کے لیے بھی ہے اچھا اب یہاں پر کوئیسٹن میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کمپلیٹنگ سکوائر میتھڈ کے ذریعے ایکویشن کو سالٹ کرنا ہے یعنی اس میں موجود ویریبل کی ویلیو فائنڈ کرنا ہے سالٹ ایکویشن کا مطلب ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں موجود ویریبل کی ویلیو فائنڈ کرنا تو ایکویشن ہمیں دی گئی ہے ایکس سکوائر پلس سیکس ایکس پلس ون is equal to zero تو اب ان کوئیشن کو سالٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیشہ جو لیڈنگ کوفیشنٹ ہے وہ تو کیا ہونا چاہیے وہ ون ہونا چاہیے پہلی بات یہ ہمیں یہاں پر لیڈنگ کوفیشنٹ یعنی کیا جو بھی گریٹس پاور کی ٹرم ہے اسے ہم کہتے ہیں لیڈنگ ٹرم ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ ہماری کوڈڈک ایکویشن ہے یہاں پر جو ہم چپٹر ڈسکس کر رہے ہیں کوڈڈک ایکویشن کا ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں دی ہی اسکوائر پاور میں ٹرم دی جائے گی تو اب اس کا کوفیشنٹ ون ہے لہٰذا اب سالف کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو کانسٹنٹ دیا گیا ہے اس کے ہم سائٹ چینج کر دیں گے ہمیشہ کانسٹنٹ کو کدھر رکھنا ہے رائٹ ہینڈ پر تو لکھیں گے ہم ایکس اسکوائر پلس سکس ایکس اس ایکوال ٹو مائنس ون یہ تو ہو گیا ہمارا مائنس ون اب اس کے بعد ہمیں لیفٹ ہینڈ پر جو دیا گیا ہے ایکس اسکوائر پلس سکس ایکس اس کو بنانا ہے کمپلیٹنگ سکوائر میں یعنی اس کا سکوائر کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کو پفرڈ سکوائر بنانا ہے یعنی اس کا ہمیں سکوائر کمپلیٹ کرنا ہے یعنی کمپلیٹ نہیں دیا گیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارا فارمولا ہوتا ہے کہ اے سکوائر پلس ٹو اے بی پلس بی سکوائر اس کے اندر کتنی ٹرمز آتی ہیں تھری ٹرمز تو ہم پھر اسے کہتے ہیں ایکوال ٹو a plus b whole square پھر اسے کہا جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہمیں completing square میں لے کر آنا ہے کیونکہ صرف two terms ہیں third term یہاں پر نہیں ہے تو اس third term کو ہمیں لے کر آنا ہوگا اب اس third term کو ہم کیسے لے کر آئیں گے تو اس کو لانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی x term جو x کی term ہے یعنی x power 1 باری جو term ہے اس کے coefficient کو ہمیشہ ہم کیا کریں گے two سے divide کر دیں گے two سے divide ہم کیوں کریں گے یہ middle term ہمیں کیا دی گئی ہے two a b اس کے two کی وجہ سے ہم اس کو two سے divide کرتے ہیں اور پھر اس کا لے لیتے ہیں square square کیوں لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پر یہ third term بتا نہیں ہے ہماری missing ہے ایک طرح سے ہمیں وہ معلوم کرنی ہے جو کہ کس میں ہوتی ہے square form میں ہوتی ہے اس سے ہم اس کا لگائیں گے whole square اب کیا ہو جائے کہ جب cancellation کریں گے تو two ones are two two threes are یعنی کیا آئے گا three whole square یعنی جو ہمارے پاس یہاں پر آیا اس کو ہم اس equation کے دونوں sides پر کر دیں گے plus لکھیں گے ہم x square plus six x plus three whole square ادھر بتایا اور ادھر بھی بتائیں گے کیونکہ equation solve کر رہے ہیں جو change ہم ایک side پر کرتے ہیں وہی changing ہم نے دوسری side پر بھی کرنی ہوتی ہے یہ equation کا rule ہے اب کیا ہو جائے گا یہاں پر ہمیں پتا ہے x square کس کا square ہے x کا plus اور پھر ہمارے formula کے according آپ لکھا بھا ہے two a b تو ہم جس کو لکھیں گے two multiply ہم نے a کی جگہ پر کیا بتایا ہے x اور b کی جگہ پر ہم نے کیا لکھا بھا ہے three plus three whole square is equal to minus one remain as it is یا as it is رہے گا plus sign three کا square لے لیں گے کیا ہو جائے گا nine اب یہاں پر ضرور ہم formula کا reference دے دیں گے کہ a square plus two a b plus b square کس کے equal ہوتا ہے this equal to a plus b whole square لہٰذا کیا ہو جائے گا x ہمارا a کی جگہ پر کیا لکھا ہوا ہے x اور b کی جگہ پر ہمارے پاس کیا بتایا ہوا ہے ہم کو three اعظام لکھیں گے x plus three whole square is equal to minus one plus nine کتنا ہو جاتا ہے equal to eight نے بتا دیا یہاں پر eight اب x ہمیں find کرنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ x لکھا ہوا ہے bracket کے اندر اور اس پر لگاوا ہے whole square یعنی ہم x کو اس وقت find کر سکتے ہیں جبکہ یہاں سے square کو ہٹائے جائے اب square کو ہم کیسے ہٹائیں گے ہمیشہ square ہٹائنے کے لئے لیا جاتا ہے square root لہذا ہم یہاں پر دونوں طرف لے لیں گے square root رکھیں گے square root x plus three whole square is equal to کیونکہ ہم نے square root لیا اسے نے plus one sign آگئے اس ٹائم میں square root لیتے ہیں میں پر ہم square root کی سائن لگا دیتے ہیں کہ is equal to square root 8 اب کیا ہو جائے گا یہ square سے square root cancel ہو جائے گا آئے گا صرف کیا x plus three is equal to plus minus اب 8 ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم 8 کے factors بنائیں تو کیا بنتے ہیں 2 fours are 8 اور 2 twos are 4 اور پھر two ones are 2 یعنی کہ 2 کا یہاں پر ایک پیئر بن رہا ہے لہٰذا ہم اس پیئر میں سے ایک بہار لے لیں گے میں بتا ہے square root sign کے اندر پیئریں ہو رہی ہو تو اس میں سے ایک بہار آ جاتا ہے جس کا پیئر نہیں بن رہا اس کو ہم لکھیں گے square root sign کے اندر ہم نے بتا دیا یہاں پر کیا 2 square root 2 اب اس کے بعد ہمیں x find کرنا ہے لہٰذا ہم لکھیں گے x is equal to 3 3 کی sign یہاں پر plus ہے یہاں ہم side change کریں گے تو پھر اس کی ہمیں گے minus 3 plus minus 2 square root 2 تو اس طرح سے ہم نے کیا کر رہا ہم نے x کو find کر لیا اب x کی ایک value ہماری minus 3 ہم اس کو یوں بھی بتا سکتے ہیں کہ x is equal to minus 3 plus 2 plus 2 کے ساتھ plus 2 square root 2 کے ساتھ اور دوسری value کیا ہے کہ x is equal to minus 3 minus minus sign کے ساتھ minus 2 square root 2 ہم بس 2 values آگئیں x کی clear تو ہم دے سکتے ہیں solution set is equal to minus 3 plus جسے plus جسے minus ایک کر کے ہم آنسر اس طرح سے بھی بتا سکتے ہیں کہ plus minus 2 square root 2 تو ہم نے یہ اس طرح سے اس کی value find کر لی نے question کو solve کر لیا اس method سے اب ہمیں second question دیا گیا ہے اس طرح سے bracket form میں دیا گیا ہے کہ 3x plus 2 multiply x plus 2 is equal to 6 minus 2 multiply x plus 1 کہاں میں وہ ہی ہے by completing the square method اسی سے ہم نے اس کو equation کو solve کرنا ہے method میں کوئی change نہیں ہے اور question میں کوئی سے ایسی نئی بات نہیں ہے سمپل ہم نے کیا کر لینا ہے پہلے دونوں brackets کو multiply کر دیں گے کیونکہ here is the multiply sign between them minus ہو جائیں گے ہمارے پاس کیا آئے گا 4 4 minus 2 x اب ادھر بھی ہم نے like term score کر لینا ہے solve تو لکھا بھائی plus 6 x plus 2 x تو یہ کیا ہو جائے گا plus 8 x plus 8 x plus 4 is equal to 4 minus 2 x ٹھیک ہے اچھا اب ہم یہاں پر کیا کرنا ہے کیونکہ ادھر بھی 8 x plus 4 موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ constant اور x کی term موجود ہے لہٰذا n کو ہم left hand پر لے آئیں گے تاکہ آگے solve ہو سکے دیکھیں کہ ہم plus 8 x minus 2 x سے ادھر آئے گا تو کیا ہو جائے گا plus 2 x اور plus 4 minus 4 is equal to 0 ٹھیک ہے ہم دونوں terms کو left hand پر لے آئے plus 4 minus 4 cancel ہو جائیں گے اور کیا آ جائے گا کہ 3 x square plus 8 plus 2 10 10 x is equal to 0 یہ ہمارے پاس آئے گیا clear ہے اچھا اب اس کے پاس simple ہم نے کیا کرنا ہمارا position دیکھیں بہت easy way میں solve ہوتا جا رہا ہے اب دونوں میں دیکھ رہے کیا common ہے x common ہے لہذا ہم یہاں سے x common لے سکتے ہیں ٹھیک ہے x کو نہیں بلکہ x common نہیں لیں کیونکہ یہاں factorization نہیں ہے ہمارے method یہاں پر by the computing square method سکوائر method سے کرنا ہے تو اب کیا کریں گے یہاں پر 3x square plus 10x is equal to zero تو یہاں پر ہماری formula according perfect square کے اندر ہمارا square کا formula ہوتا ہے algebraic entity میں a square plus 2ab plus 2ab plus b square is equal to zero sorry is equal to a plus b a plus b whole square formula تو ہم نے یہاں پر اس طرح سے کرنا ہے completing square کا مطلب یہ کہ complete square formula کر اسے equation کو solve کرنا کہلاتا ہے completing the square method تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا leading term ہے اس کا coefficient 3 ہے ہمیں first part میں discuss کیا تھا کہ ہمیشہ leading coefficient کیا ہونا کو 1 کرنے کیلئے کیا کرنا ہوگا ہم اسے divide کر دیں 3 سے لکھیں گے 3x square upon 3 ٹھیک ہے کیونکہ 3 کس وقت ہٹے گا یہاں سے یہاں پر coefficient کس وقت مان آئے گا جب کہ یہ 3 سے divide ہو جائے 3 سے 3 cancel ہو کر ہمیں 1 مل جائے گا اس سے divide کر دیا ہے تو یہ کیا ہو جائے 3 سے 3 cancel ہو گیا اور ہمارے پاس کیا آیا x square ہمارا leading coefficient 1 ہو گیا x square plus 10 upon 3 3 multiply x is equal to 0 upon 3 کا مطلب کیا 0 ہمیں پتا ہے جب بھی numerator میں 0 ہو تو اس پورے fraction کو 0 کر دیتا محلوم ہے جو ہم x term ہوتی ہے ہم x term کو rough میں یہ ہم rough کر رہے ہیں ٹھیک میں ہم rough رہے ہیں فارم لے لکھر explain کی بات x کی term 10 upon 3 اس کو divide کر دیں 2 سے بتا چکی کیوں پچھلے 1 question میں سارا کچھ ہو اس کا س میں بتائی بات کیوں کر رہا ہم نہیں سب کچھ اچھا تو یہ کیا ہو جائے گا ہم divide کی sign کو change کریں multiply میں تو ہو جائے 1 upon 2 2 2 1 2 5 10 5 upon 3 whole square کے اندر whole square کے اندر لکھ دیا ہم نے ٹھیک یعنی ہم 5 upon 3 whole square کو یہاں پر دونوں sides پر equation کی دونوں sides پر ہم نے کیا کرنا ہے plus کر دینا ہے ہم لکھیں گے اس کو x square plus 10 upon 3 multiply x اور پھر یہ plus 5 upon 3 whole square is equal to 0 لکھا ہے 0 plus 5 upon 3 whole square دونوں sides پر ہم نے یہاں پر کیا کرا 5 upon 3 کو add کر دیا ہمیشہ اس کو add کرتے ہیں اب کیا ہوگا کیوں add کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر sine جو ہوتی ہے third term plus ہوتی ہے چاہے ہمارے middle term plus ہو یا minus ہو آج ہم آج 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 فارم لکھ according ہمیں پتا ہے میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں کہ a square plus 2ab plus b square کس کے equal ہوتا ہے a plus b whole square کے تو ہمارا یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے therefore x square x ka plus formula 2 multiply ہم نے ایک ہی جگہ پر کیا بتایا x بتایا ہے ٹھیک ہے اور b b ہمارا یہاں پر کیا بن رہا ہے b ہمارے پاس یہاں پر ہے 5 upon 3 plus 5 upon 3 whole square ٹھیک ہے اب ہم کچھ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری جو یہاں پر middle term آ رہی ہے 10x upon 3 exactly یہی بن رہی ہے جب ہم ان تین وں کو multiply کرتے ہیں تو middle term سے ہم ہم ہمیشہ confirm کرتے ہیں کہ ہم جو فاندہ apply کر رہا ہے ہم ہم نے صحیح کر آئے کہ نہیں تو 2 5 s are 10 10 upon 3 آ رہا ہے coefficient اور x variable یعنی ہمارا کو as it is رہنے دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بات ہم کیا لکھیں گے تو formula apply کیا جائے گا تو formula according کیا ہو جائے x plus 5 upon 3 whole square تو ہم نے یہ کیا کر complete square کر لیا اس طرح سے ہمارا complete square میں آ گیا اور is equal to یہا پر ہمارے سکوائر نہیں ہٹ آیا تھا کیونکہ ہم معلوم ہے کہ بعد میں سکوائر اس پر آئے جائے گا تو اب یہاں پر سکوائر کو ہٹ آئیں گے کیونکہ x فائنڈ کرنا ہے تو کس وقت ہٹ گا جب کہ ہم یہاں پر کیا لے لیں سکوائر روٹ تو ہم سکوائر روٹ لیتے ہیں تو پلس مانس سائن آ جاتی ہے یہ بات ہم معلوم ہے تو اب اس کے بعد سکوائر سکوائر روٹ کینسل ہو جائے گا آجائے x پلس 5 upon 3 is equal to plus minus 5 upon 3 یا یا سکوائر 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 روٹ کینسل ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب ہم اپنے x فائنڈ کرنا ہے لہٰذا x یہاں پہ ہی رہے گا اور لکھ دیں گے 5 upon 3 کو ادھر لے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا minus 5 upon 3 plus minus 5 upon 3 ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد ایک بار ہم لکھیں گے minus 5 upon 3 plus 5 upon 3 plus کے ساتھ اور ایک بار ہم بتائیں گے کہ x is equal to x is equal to minus 5 upon 3 minus 5 upon 3 ایک بار plus کے ساتھ ایک بار minus کے ساتھ یہ minus 5 upon 3 plus 5 upon 3 دونوں تو ہو جائیں گے کینسل اور ہمارے پاس کیا آئے گا پھر x equal to 0 یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر دونوں fractions میں ہے minus sign ہے same sign ہے کام addition کا کرنا ہے تو اس کا لے لیں گے LCM جو کہ کیا آئے گا 3 تو minus 5 minus 5 آگیا کیونکہ ڈرامیٹر سیم ایت رمیٹر ہمارے آجائیں گے یہ دیں گے minus 5 minus 5 یعنی x equal to minus x is equal to minus 3 whole number 1 upon 3 ٹھیک ہے ہم نے اس طرح سے x کی value find کر لی اور یہ دیں گے یہاں پر ہم کا solution set is equal to کیا آگیا 1 value 0 آگئے ہمارے پاس اور ایک آگئے minus 3 whole number 1 upon 3 تو اس طرح سے ہم نے کیا کرا ہم نے equation کو solve کر اس کا answer find کر دیا اچھا question 2 کا part number 3 4 6 same method ہے کوئیس میں ایسی نئی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤ سارا کچھ میں جو بتائی ہو ہے آپ کو پر practice کے لیے خود کیجئے گا اور اب ہم یہاں پر 5th part کو discuss کر لیتے ہیں 5th part بھی simple سا ہے packet ہم open کر لیں گے یہاں پر تو کیا بتائیں گے ہم کہ 2x square 2 3 6 minus 3 x is equal to packet open ہو گیا 2 x plus 2 3 6 اب ہم نے یہاں پر arrange کر لینا ہے تو لکھیں گے 2 x square یہاں پر لکھا ہوا ہے minus arrange کر لکھ رہی ہوں minus 3 x کو پہلے اور یہاں کے minus 2 x جب یہاں پر آئے گا left hand پہ ہو گیا minus 2 x minus 6 اس کو ہم یہاں پر لکھ کر آئیں گے تو یہ ہو گیا minus 6 is equal to 0 اچھا اب اس کے بعد ہم کیا بتا دیں گے 2x square minus دونوں کی sign same car addition کا تو minus 5x اور یہ ہو گیا minus 6 plus 6 12 is equal to 0 میں پتا ہے committing square میں ہم constant کو right hand پر رکھتے ہیں 2x square minus 5x is equal to 12 یہ ہو گیا 12 اب اس کے بعد ہمارا یہاں پر leading coefficient 2 ہے جیسے سے 2 سے divide کر دیں گے 2 square upon 2 minus 5 upon 2 x is equal to 12 upon 2 تو ہم divide کر دیا 2 سے تو 2 سے 2 cancel ہو جائے گا x square minus 5x upon 2 is equal to 2 2 1 2 6 12 6 آگیا اب ہم یہاں پر اس کو completing square پر بنانا ہے تو کیا کر نا اس کو divide کر دیں گے ہم اب minus میں لکھا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چلنے آپ لکھ دیں confused ہوتے ہیں students لکھ دو minus 5 upon 2 ہی سائنہ کو فیشنٹ کی ہی ہوتی ہے اب divide کرنا ہی 2 سے اور لیں گے اس کا square سب بات میں explain کر چکی ہوں کہ میں اس کو کیوں لکھا ہے is equal to minus 5 upon 2 divide کے سائن multiply میں change ہوئی 1 upon 2 کیا لینا ہے ہم اس کا whole square تو ہی کیا ہو جائے گا square لیں گے تو میں پتا ہے minus sign کیا ہو جاتی ہے پلس ہو جاتی ہے پتا میں معلوم ہے کیونکہ minus minus plus ایسا میں آسان کو اب نہیں لکھا جائے گا ہم کیا بتائیں گے 5 1 5 2 2 2 4 اس کا ہم کیا لے لیں گے whole square یعنی if upon 4 whole square کو دونوں sides پر پلس کر جائے گا تو ہم لکھیں گے x square minus 5 x upon 2 plus 5 upon 4 whole square is equal to یہا پلس کریں گے کیونک ایکویشن کا rule ہے جو change right hand پر وہ change left hand پر یعنی دونوں sides پر equal ہونا چاہیے changing تب ہی balance یعنی equality رہے گی اب کیا ہو جائے گا اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اس پر formula apply کر دیں گے تو formula mention کر دیتے ہم یہاں پر k a square minus sign middle term as a minus 2 a b plus b square is equal to کیا ہو جائے گا a minus b whole square ہم اس کو بتا دیں therefore x whole square اور پھر لکھیں گے ہم minus 2 multiply a ہمارا یہاں پر x لکھ دیں گے multiply x اور b ہمارا 5 upon 4 plus sign 5 upon 4 whole square is equal to 6 کیونکہ ہم ایک اور term بھی ساتھ میں plus ہو رہی ہے لہذا ہم یہاں بس square لے لیں گے یہاں پر کیوں لیا پہلے کیوں نہیں لیا تھا پہلے کیونکہ ہمارا zero تھا ضرورت نہیں تھی ہمیں آگے مزید solve کرنا کی یہاں سکوائر لے لیں گے 5 کا سکوائر لیں گے 25 4 کا سکوائر لیں 16 لیکھ دیں گے 25 upon 16 اس طرح سے ہم بتا دیں گے پھر اس کے بعد فارمولیس پر apply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا فارمولیل کے according x minus 5 upon 4 ٹھیک ہے whole square is equal to پاس کیا جائے 16 16 کو ہم کیا کریں 6 سے multiply کر دیں گے تو 16 6 36 6 6 6 3 ہم پاس کیا آگیا 96 96 25 آپ دونوں کو کر دیں گے پلس دونوں کو پلس کیا جائے گا 96 اور 25 کو تو پھر ہم ارے پاس کیا آئے گا ہم بتا دیتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر تو تھا left hand پر x minus 5 upon 4 whole square اور یہ دونوں پلس ہو گئے 96 اور 25 تو پھر یہ 96 اور 25 پلس کر دیں گے 6 پلس 5 11 یہ ہوگی ہمارے پاس 121 لکھ دیں گے ہم 121 upon 16 ٹھیک ہے اب ہمیں square ہٹانا ہے کیونکہ x ہمارے bracket کے اندر ہے جس پر square لگا ہے تو اس کے لئے ہم لیں square root x minus 5 upon 4 whole square is equal to plus minus sign آجائے گی فورا سے اور در بھی ہم لیں گے square root جانتے ہیں دونوں set پر میں لینا ہو ہوگا ضروری ہے تو اب یہاں square سے square root cancel ہو جائے گا x minus 5 upon 4 is equal to plus minus 121 ہمیں پتہ ہے 11 کا square root میں سے 11 آگیا اور 16 کس کا square ہے 4 کا ہم یہاں پر x find کرنا ہے x کو دے جائیں گے right hand پر تو ہو جائے گا پلس میں 5 upon 4 plus minus 11 upon 4 اور پھر ہم کر دیں گے ان کو solve ایک بار plus کے لئے plus 11 upon 4 اور ایک بار ہم کر دیں گے minus کے لئے x equal to 5 upon 4 minus 11 upon 4 تو یہ ہو جائے x equal to 4 آئے گا 5 plus 11 تو 5 plus 11 کتنا ہوتا ہے 16 یعنی 16 upon 4 16 upon 4 cancellation ہوگی تو ہمیں کیا ملے گا کہ x is equal to 4 16 x is equal to 4 اور یہاں پر بھی ہم اس کو solve کر لیں گے تو یہ ہو جائے x is equal to 4 ہم نے لیا 5 minus 11 5 minus 11 یہ equal ہوگا greater ki sign minus 6 upon 4 cancellation کر دیں گے تو کیا آجائے گا minus 3 upon 2 ہاں پاس یہاں پہ اسطان سے کیا ہوا x کی values آگئی ہیں ہم نے x کی values find کر دیں اب دیں گے solution set دیکھیں گے solution set is equal to 1 value 4 آئی 1 minus 3 upon 2 آئی ہے ٹھیک ہے so this is the answer جسے ہم find کر لیں گے ہم چاہے تو اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ عموم ہم negative value number line negative left hand پر ہوتا ہے دیکھ سکتے ہم اسے کوئی ایسی issue نہیں ہے تم بھی بتا سکتے دونوں یہ answer سہی ہے یہ بھی لکھا جا سکتا ہے پہلے بھی answer بھی لکھا جا سکتا ہے تو اس answer ہم نے value find کر لی i hope you will understand it اگر آپ کو کسی بھی step میں کچھ confusion ہو comment میں پوچھ سکتے ہیں next video میں ملیں گے انشاء اللہ حافظ